کہاں اتنی برندی اور کہاں پاتال کی گہرائیاں کہاں انسان کا کوئی بھی سانس بغیر روحانیت کے نہ گزرے اور کہاں یہ حال کہ مادیت پرستی کی ایسی جبری بندش کے آدمی پھڑک بھی نہ سکے اسمبلی میں قراردات پاس کر دی گئی کہ پچھلے دونوں نظام جو اسلامی نظام حکومت کہلاتے ہیں ختم عدلیہ میں نافذ کر دیا گیا سویسلین کا قانون اور مہاشرے میں اسلامی شاعر کو زندہ کرنے والے تین ادارے مسجد مدرسہ خان کا تینوں شجر مملوہ رسم الخط بدل دیا گیا عثمانی رسم الخط بلکل اردو فارسی کی طرح ہے اس کو لاتینی حروف میں تبدیل کر دیا گیا تو صبح جب ہوئی تو نئی نسل اپنے پرانے ورسے سے بلکل کٹ چکی تھی اس جبری نظام کا جابر نگران وہاں کی فوج کو بنا دیا گیا اور اب دونوں مقتدر قوتیں وہ اس بات کی نگران بنا دی گئیں کہ کوئی سانس بھی نہ لے سکے ایک حرف بھی جس حرف سے خدا پرستی کی بو بھی آتی ہو نہ لیا جا سکے تو یہ میں نے تمہید اس لئے بان دیا ہے کہ ہمارے ہم تو ایسے کچھ بھی حالات نہیں کیا مشکل ہے اگر وہ لوگ اتنے سخت ترین ناموافق حالات میں سے دوبارہ سر اُبھار سکتے ہیں دوبارہ نکل سکتے ہیں دوبارہ ان کا شجرہ تجیبہ جو ایمان کا پودا انسان کی دل میں مسلمان کی دل میں ہوتا ہے دوبارہ برگوبار لا سکتا ہے یا کم از کم موسم بہار کے آثار دوبارہ اس پر دکھائی دے سکتے ہیں کہ کمپلیں پھوٹ لئے ہیں نائنے سبز پتے نکل رہے ہیں اگر وہاں ایسا ہو سکتا ہے تو ہمارے ہم کیا مشکل ہے بس ہی میں نے تمہید اس لئے بان دیا اب میں اصل بات پر آتا ہوں کہ ترکی میں اسلاح بسندوں کی جو تحریک چل رہی ہے اس کا آغاز ایک موٹر کی ایجاد سے ہوتا ہے کہ وہاں ایک جینئس قسم کا انجینئر تھا غیر معمولی طور پر ذہین اور غیر معمولی خدادات صلاحیتوں کا حامل اس کو جرمنی کی ایک کمپنی نے دعوت دی کہ ہمارے ہاں آؤ اور یہ موٹر ڈیزائن کر کے دو یہ جب جرمنی کی آت تو اس نے دیکھا کہ موٹر تو میں نے ڈیزائن کرنی ہے اور اس کو بنانا میں نے ہے تو میں ان کو کیوں بنا کر دوں کہ یہ دگنی قیمت پر واپس ہمیں بیچیں گے تو میں اپنے ملک میں کیوں نہ بنا تو وہ واپس آیا اور اس نے وہ اپنے ملک میں موٹر بنائی جب وہ اسے بزار میں لائیا اس امید کے ساتھ کہ میں نے ایک بڑی خدمت اپنی قوم کی کیا ہے اور اس کے نتیجے میں مجھے ستائش اور حسن افضائی دیکھنے کو ملے گی تو اس نے دیکھا کہ دو قوتیں جو مسلسل اسے دھکیل کر اور اس کی امیدوں پر پانی پھیر رہی ہیں ایک بیرونی قوت جرمنی کی اس کمپنی نے اس جیزی موٹر بنائی اور وہ باہر سے درامت ہو رہی تھی ترکی میں لیکن اس کی قیمت اتنی کم رکھ دی کہ یہ یہاں تیار کر کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور ایک اندرونی قوت تھی جو مسلسل اس کو مشکل میں لال رہی تھی وہ نادیدہ تھی وہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیوں میرے راستے میں ہر طرف سے رکاوٹیں آ رہی ہیں تو اس نے آواز اٹھائی کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں نے اس ملک کی خدمت کی ہے اور میں نے اپنی زیانت کو اپنے ملک کی فلا اور ترقی کے لئے استعمال کیا ہے تو میرے ساتھ یہ کیوں ایسا کچھ ہو رہا ہے تو کسی نے اسے کہا کہ آپ چیمبر آف کامرس میں جائیں اور انتخابات لڑیں اور وہاں پر آپ اگر سربراہ چن لیا جاتے ہیں تو آپ اس مشکل کا حل کر سکتے ہیں ورنہ کوئی آپ کی نہیں سنے گا اس نے کہا اچھا تو اس نے تیاری کی اور اگلے انتخاب میں جیت کیا اور جب وہ فیصلے والا قلم اس کے ہاتھ میں آیا تو اس سے پتا چلا کہ فیصلے تو یہاں ہوتے ہی نہیں اور آج بھی وہیں کھڑا تھا جہاں کچھ سال پہلے فرق اتنا تھا اس وقت وہ انجینئر تھا اب وہ تاجروں کی اس جماعت کا سربراہ ہو گیا تھا کل بھی بے بیست تھا آج بھی بے بیست تھا تو اس نے پھر پوچھا کہ یہ فیصلے آخر کہاں ہوتے ہیں یہ نادیدہ قوتیں میرے ملک میں کہاں ہیں تو اسے بتایا گیا کہ آپ آگے جائیں تو وہاں سے اس کے سفر کا آغاز ہوا اور یہاں سے ہمارے اور ان کے یہ طرز تحریک میں فرق واضح ہونا شروع ہو جائے گا کیا فرق واضح ہونا شروع ہو جائے گا کہ وہ اس ملک میں تبدیلی لانا چاہتا تھا اور اس کے لئے ذہن سازی کرنا چاہتا تھا اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ سیاسی سطح پر لانا چاہتا تھا لیکن اس نے سیاست کو شروع میں چھوا ہی نہیں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اس کی ذہنت تھی اپنا فیصلہ تھا یا حالات کا جبر تھا جو اسے اس طرف لیا گیا وہ دو کاموں میں آ گیا تعلیمی اور رفائی یہ کام اس نے گلی گلی مالے مالے کی سطح پر ٹیوشن سینٹر سے یا امتحان کی تیاری کرانے والے ادارے سے یا داخلہ کے ٹیسٹ میں مدد دینے والے ادارے سے اس نے اپنی تعلیمی مہم کا آغاز کیا اور اسی گلی مالے کی سطح سے اس نے رفائی کام کا بھی آغاز کیا اور وہ رفائی کام کیا تھا یہ شریعت میں آیادت اور تازیت کی تو زبانی ہے نا آدمی آیادت کیلئے جاتا ہے تو اس کے علاج میں کوئی نیوتے کی طرح لفافہ تو نہیں دیتا اب تو شادیوں میں بھی نیوتے کو منع کرتے کرتے تھکے تھے کہ وہ فوتگیوں میں شروع ہو گیا لفافہ اس دن کسی نے سوال پوچھا تھا کہ کسی یہ آنتازیت کیلئے جاتے ہیں تو لفافہ دیتے ہیں اور وہ ریجسٹر میں لکھا جاتا ہے اور بعد میں جوابی لفافہ کا تقابل کیا جاتا ہے کہ وہ کس حد تک جاندار تھا تو تازیت اور ریادت جو شریعت میں ہے وہ تو موں سے کہہوے چند لفظ ہوتے ہیں